بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اشفاق ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل جس ٹولا آج ہم نے جیسا کہ آپ کو تھم نیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پنجاب آمز لسنس جو آن لائن نادرہ کے تعمل سے بن رہے ہیں اس پورٹل کا آغاز ہو چکا ہے آج اس پورٹل پہ ہم اکاؤنٹ بنانے کا اور اسلا لسنس نیو اپلائی کرنے کا پروسیجر آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سکھائیں گے کہ کس طرح آپ نے اسلا لسنس کے لیے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے اوپر ایک ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے ٹاپ پر اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اس کے مطابق آپ نے نیو کاؤنٹ یا لاغن اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے بنا ہوا ہے تو آپ لاغن کریں گے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا تو نیو اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے نیو اکاؤنٹ پہ جب بھی آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ مختلف آپشن نظر آئیں گے جس میں سب سے پہلے آپ نے گیمن نیم مطلب آپ کا نیم سر نیم مطلب آپ کا سیکر نیم یا والد کا نام ای میل ڈریس جو آپ کے موبائل پر لگا ہو یا آپ کے لیپ ٹاپ پر اس کے بعد ری ٹائپ یور ای میل آپ نے دوبارہ ای میل لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو فون نمبر دینا ہے کس کامپنی کا ہے وہ آپ نے بتانا ہے اس کے بعد فون نمبر آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے پاسورڈ لکھنا ہے جو آپ نے رکھنا ہے ری ٹائپ پاسورڈ اور اس کے بعد یہ ایک کوڈ ہے یہ کوڈ لکھنے کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہے اس پر جب کلک کریں گے تو آپ کو ویریفکیشن کے لیے ایمیل آئے گی اس ایمیل پہ آپ نے ویریفکیشن لازمی کرنی ہے اگر آپ ویریفکیشن نہیں کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اگجسٹ نہیں کرے گا اب آپ دوبارہ اس اکاؤنٹ کو لوگن کریں گے تو وہ لوگن نہیں ہوگا لہٰذا جب میل آئے تو فوراں اس کا رپلائی کریں ویریفائی کریں اب ہم لوگن کرتے ہیں کیونکہ میرا آکاؤنٹ آرڈی مجود ہے جب ہم لوگن پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ آپشن سامنے آئیں گی ہمارے پاس یہ کچھ آپشن آئی ہیں سائن ان کرنے کے بعد ہم کیونکہ ایمیل ڈریس جو ہم نے پہلے جس پر کریئیٹ کیا ہے وہ ایمیل ڈریس اور وہ ہی پاسورڈ جہاں پہ ہم نے لکھا تھا اور اس کے بعد یہ کوڈ لکھیں گے اور کوڈ لکھنے کے بعد پرسید لکھیں گے تو آگے یہ آپشن نظر آئیں گی یہاں پر ایکسپٹ کریں گے اور کانٹینیو کریں گے ایکسپٹ کرنے کے بعد جب ہم نیکسٹ ہمارے پاس یہ آپشن نظر آئیں گے اس میں اگر آپ کا ایکاؤنٹ ہے آپ کی اپلیکیشن پہلے ہے تو اگزسٹنگ اپلیکیشن جو پہلے مجود ہے وہ اگر آپ نے نیو پلائی کرنا ہے تو اوپر جو گرین کلر کا ہے نیو اپلیکیشن اس پر ہم کلک کریں گے جب اس پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیا پیج کھل جائے گا اس پر دیکھیں کہ لکھا ہوا ہے نیو آرمز لسنز آپ نے اس پر کلک کریں گے تو نیچے آئے گا اس میں کٹیگری کونسی ہے ہم نے یہاں پر کٹیگری سیلٹ کرنی ہے کٹیگری مطلب نون پرہپٹیڈ بور ہی ظاہر ہے ہمیں علاوہ ہے تو نون پرہپٹیڈ بور کس لیے چاہیے ہمیں تو اس کے لیے ہمیں سپورٹس کے لیے چاہیے پرٹیکشن کے لیے چاہیے ڈسپلے کے لیے چاہیے یا کسی اور ادھر پرپس کے لیے چاہیے تو ہمیں پرٹیکشن کے لیے چاہیے تو پرٹیکشن دبائیں گے اس کے بعد ہے پلیز اینٹر دا سٹیزن نمبر بطلب شناختی کارڈ نمبر آپ نے لکھنا ہے پلیز اینٹر دا ایشو ڈیٹ آف سٹیزن نمبر کب آپ کا جو ہے وہ شراتی کارٹ ایشو ہوا وہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ پنجاب کے ہیں یا اور پاکستان کا لسنس چاہتے ہیں وہ آپ نے سلٹ کر لینا ہے اگر آپ نے اور پاکستان سلٹ کیا تو اس آپ سے آگے فارم چلے گا تو یہاں پر ہم اور پاکستان کی وجہ پنجاب سلٹ کرتے ہیں جب کوئی بھی سلٹ کریں گے اگر پنجاب کریں گے تو آگے پنجاب کے مطابق جو ہے وہ سارا فارم چلے گا تو یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا لسنس بنوانا ہے اور پاکستان بنانا ہے یا آپ نے پنجاب کا بنانا ہے دونوں کٹیگری کو جب آپ سلٹ کر لیتے ہیں تو پھر آگے فارم جو ہے وہ پورا اسی کٹیگری کو کھول کرے گا اور اسی مطابق چلے گا اس میں آپ نے اس کے بعد یہ تمام چیزیں سلٹ کرنے کے بعد ایک چیز آپ نے لازمی رکھنی ہے اگر آپ نے فائلر ہے تب آپ کو یہ میسیج آئے گا اگر آپ اس پر کلک کر کے سمیٹ کریں گے تب آپ کا نیکس جو ہے وہ پورشن جو ہے وہ آن ہوگا نیکس اپلیکیشن کا پورشن آن ہوگا ورنہ جو ہے وہ آپ کی آگے جو فائل ہے وہ سمیٹ نہیں ہوگی نیکس اپشن آن نہیں ہوگی اس لیے فائلر ہونا ضروری ہے اس کے بعد جب پوری ویڈیوکیشن اپ بی آر کر لیتی ہے تو نیا آپ کے پاس ایک فارم نکلتا ہے اس فارم پر بیسک انفرمیشن وہی ہے اپلیکنٹ فرسٹ نیم اپلیکنٹ لاسٹ نیم اپلیکنٹ نیم آن کارڈ اس کے بعد اپلیکنٹ سی اینسی فائدر نیم اور موبائل آپریٹر جو کہ جس کا کمپنی کا موبائل ہے اس کمپنی کا جو ہے وہ آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ موبولنگ کا کنورٹ کوئی نہ ہو مطلب اکہ موبائل ہوتے ہیں نا موبائل سے زونگ سے آپ نے موبولنگ یا موبولنگ سے آپ نے وارد کیا ہوتا ہے تھا ایسا کوئی نمبر نہیں ہونا چاہیے یہاں پر آپ اپنا نمبر لکھیں نے فون نمبر اس کے بعد نیچے آپشن ہے جینڈر کی آپ نے جینڈر سٹیڈی سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد پرفیشن جو ہے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا کون سا پرفیشن ہے ڈاکٹر ہیں ایکٹر ہیں آپ کوئی بھی آپ کا پرفیشن ہے سب یہاں پر آرڑی مجود ہیں اس میں آپ نے سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کا گریٹیس آمز لسنس ہے مطلب اگر آپ سیمٹین سکیل کے ہیں یا فوجی ہیں یا رٹائر فوجی ہیں جو بھی ہے ان کے لیے یہ فری ہوتا ہے یس یا نو میں اگر یس کریں گے تو گریٹیس کا مطلب فری والا لسنس بنیں گا اگر آپ یہاں پر نو کریں گے ظاہر ہے کہ ہم عام آدمی ہیں تو ہم نو پر سیلٹ کریں گے اس کے بعد نیکس آپشن جو ہے وہ نو آف کٹیگریز آپ کا کس کٹیگریز کا تعلق ہے نہیں جی بلکل نہیں نو پر سیلٹ کریں گے اور اس پر علاوہ جو آپ نے نمبر آف کٹیج نمبر آف دا کٹیج ریکوائرڈ ہیں آپ نے گولیوں کی تعداد یہاں پر بتانی ہے نمبر آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے جتنی بھی آپ نے گولیاں لینی ہے اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے بینک اکاؤنٹ کا نیم لکھیں گے کس بینک میں ہے اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے وہ لازمی منشن کرنا ہے اس کے بعد کارڈ ڈلیبر نادرہ سینٹر کس نادرہ سینٹر میں آپ کا کارڈ ڈلیبر ہونا چاہیے آپ لاہور کے ہیں لاہور سلام آباد کے ہیں اسلام آباد ملتان کے ہیں تو ملتان جب آپ یہاں پر اسلام آباد جو ہے فور ایزیمبل سیٹ کرتے ہیں تو اس کی آگے جو ہے وہ آجیں گے ڈسٹرک کون کون سے ہیں آپ نے وہ ڈسٹرک سیٹ کر لینا ہے یہاں سے اگر آپ ڈسٹرک سیٹ کریں گے تو اس کو سیٹ کر کے آپ نے سیو کر لینا ہے نیچے سیو کرنے کے بعد ایڈر اپشنز جو ہیں وہ آن ہوتی ہیں جس میں ایڈ دہ انفرمیشن آئے گی اس کو سلیٹ کریں گے تو اڈریس کا آپ کا پروینس آئے گا آپ کس پروینس سے ہیں اور اس کے بعد ڈسٹرک تحصیل اگر ویلیج ہے یا سیٹی ہے کہ آپ نے وہ سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ کس ویلیج یا سیٹی سے ہیں دیکھیں اگر آپ جب سلیٹ کرتے ہیں نا آپ جس طرح ہم سلیٹ کرتے ہیں جی پنجاب سلیٹ کر لیتے ہیں نیچے اپشن ہے یہ پنجاب تو پنجاب کے بعد ہم نے اس کے پنجاب میں سے کوئی بھی آپ جو ڈسٹرک ہے وہ سلیٹ کرتے ہیں دسٹرک لاہور کیا تو اگر آپ تحصیل ہم کینٹ کو کوئی کرتے ہیں تو لاہور کینٹ کو آگے جو ہے وہ سیٹی ہے کیونکہ اس میں کینٹ کی بہت چاری جو جگہیں ہیں وہ آجیں گی اور اس میں آپ نے سلیٹ کرنا ہے کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے اس پر آپ نے سلیٹ کیا اس کے بعد اڈیشنر اڈریس جو اڈریس آپ کا ہے پرمنٹ وہ اس کے بعد پولیس ٹیشن کا نیم جو آپ کا قریب ترین پولیس ٹیشن لگتا ہے جس طرح آپ کا صدر یا کوئی اور تھانا جو بھی ہوگا وہ لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے اگر آپ کا ڈریس اوپر والا جو ہے وہ سیم ہے تو آپ نے اس پر سلیٹ کر دینا ہے اگر ڈیفرینڈ ہے تو آپ نے ڈیفرینڈ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیو کر دینا ہے نیکس اپشن آن ہو جائے گی ویپن ریٹینر انفرمیشن اگر آپ نے اپنے گارڈ گارڈ رکھے ہوئے ہیں تو اپنی پروٹیکشن کے لیے گارڈ رکھتی ہیں تو ان کی انفرمیشن دینا بھی لازمی ہے اگر ٹینر ہیں تو اس یس کریں گے اور اس کے بعد آپ ان گارڈ کی انفرمیشن بھی دیں گے میں یہ یس پر اگر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں جی اگر میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ ایک اپشن نکلے گی اپشن نکلے گی اس پر آپ نے وہ تمام انفرمیشن دینی ہوتی ہے جس طرح آپ کے سامنے ابھی جو ہے سامنے شو ہو جاتی ہے اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہ ویپن جس بندے نے یوز کرنا ہے اس کی انفرمیشن دینا ہوگی اگر آپ نہیں دیتے تو پھر آپ کا نقصان ہے آپ کے کوئی پرچہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ وہ بندے جنہوں نے آپ کا ویپن یوز کرنا ہے اس کی انفرمیشن آپ نے یہاں فردہ فردہ ساری انفرمیشن دینی ہے ایونکہ ان کا سی این ای سی ان کا نام کمپلیٹ اڈریس سار چیز جو ہے وہ گار کی دینا لازم ہے یہ تمام چیزیں دینے کے بعد آپ نے اس میں سیو کر لینا ہے جب آپ سیو کر لیں گے تو آپ کی نیکس آپشن جو ہے وہ آن ہو جائے گی یہ ہے فنگر پرنٹ کی یہاں پر ایک فرم دیا ہوا ہے یہ فرم آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے فنگر پرنٹ لگانے ہے جو انہوں نے بتائی ہے جو فنگرز انہوں نے سلیٹ کی ہوئی ہے وہ آپ نے وہاں پر لگا کر تھم لگا کر اس کو سکین کرنا ہے اور جو آپ نے سکین کرنا وہ سکس ہنڈرڈ ڈی پی ایل سے زیادہ اس کی جو ہے وہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لینڈ نہ ہو اس کی ایم بیز نہ ہو اور ساپ سے آپ نے یہاں سے بروزر کریں گے اور اس کے بعد اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ یہاں سے آپ نے سلیٹ کرنا ہے فرم ڈاؤنلوڈ کر کے ہم آپ کو بتا دیں یہ بھی جو ہیں وہ سیون ایم بی سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو فرم میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا فرم آنا ہے یہ جی ہم فرم کو ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو جیسے ہی فرم میں ڈاؤنلوڈ ہوتا تو ہم دکھاتے ہیں یہ جو ہے انہوں نے جو جو فنگر آپ کو بتائی ہوئی ہیں وہ فنگرز جو ہیں وہاں پر آپ نے لگانے کے بعد اس کو سکین کرنا ہے سکین کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو سیونٹی ایم بیز کے زیادہ نہیں ہونی چاہیے فائل وہ آپ نے اس ساب سے بنانی ہے اور جو سکین کاپی بنانی ہے وہ بھی آپ نے سکس انڈر ڈی پی آل کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر زیادہ ہوگی تو وہ فائل اپلوڈ نہیں ہوگی اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لازمی طور پر اس کو اپنے طریقے سے سکین کریں اور اس کے بعد اپلوڈ کریں سیف کرنے کے بعد آپ نے اپنی ڈاکومنٹس اور فوٹوگراف کی کڈیشن آ جاتی ہے آگے باری اس میں فوٹوگراف آپ نے اپلوڈ کرنی ہے جس میں your photograph should not be then to six محطاب کی چھ مہاں سے پانی جو ہے کوئی بھی فوٹوگراف نہیں ہونی چاہیے فوٹوگراف should have to the white background white background ہونا چاہیے اس میں آپ کا اور you should not to be wearing glasses آپ نے کوئی اینک شاینک نہ لگائی ہو اور آپ کی سادہ تصویر ہونی چاہیے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور اپلوڈ کرنی ہے یہاں پر اگر اس کے بعد signature آپ نے اس کا بھی ایک فارم ہوتا ہے وہ نکلے گا اس پر آپ نے اگر خود use کرنا ہے یہ مطلب guard شارٹ نہیں رکھے ہوگئے تو گارڈوں کے لیے نہیں ہے تو آپ نے اپنے سینگنیچر کر کے وہ فارم بھی اپلوڈ کر دینا ہے یہاں پر فارم اپلوڈ کرنے کے لیے بھی آپ اپشن دی ہوئی ہے گاؤس کریں گے اس کے بعد اپلوڈ کریں گے اور یہ ہے سمپل پروسیجر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ نیچے انہوں نے فریس دی 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 ہے آپ کے پاس ایفیڈ ایفیڈ ہونا چاہیے اپلیکن کا سی این ایسی اپلیکن فوٹوگراف اس کے بعد ہیلتھ سٹیفکیٹ اینٹی اینٹ سٹیفکیٹ اس کے بعد پولس سٹیفکیٹ سگنیچر فارم اور اس کے بعد ہے ریٹینر فوٹوگراف یا ریٹینر جو بھی سی این ایسی اگر آپ نے گارڈ گارڈ رکھی ہوئے تو یہ تمام تر انفرمیشن اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس سوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں نیچے اس پر سیلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو تمام تر انفرمیشن آ جائے گی جس میں وہ تمام تر انفرمیشن دیکھائی گی جو آپ نے اپلوڈ کی ہے اس میں اگر آپ فردر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں چینج بھی کر سکتے ہیں اس پر اپشن ہوتی ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس سوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کوشش کریں یہ اگر آپ کا سارا کچھ لگانے کا جو پروسیس ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا آپ خود بھی کر سکتے ہیں ویری سمپل ہے پنجاب اکمت میں بہت اچھا اقدام کیا ہے اس کو اس سے فیدہ اٹھائیں جس بندے کے ضرورت ہے وہ اس پر جو ہے وہ اپلائی کرے جو سٹیپ آپ سے نہیں اور آپ بار بار ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں کیا کیا جو ہے وہ سٹیپ کرنے ہیں کرنے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ